بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیوٹر پر امید رہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و خورا ہوں مانگی آج ہم آپ کے لئے چکن کڑھائی کی رسپے لے کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور کب مسالہ میں تیار کی جاتی ہے اور مجھے یقین آپ کے رسپے ضرور پسند آئے گی اچھا جی کڑھائی بنانے کے لئے میں نے یہ کڑھائی لیے میں ادھا کلو چکن ڈال رہی ہوں اگر آپ ایک کلو چکن کی کڑھائی بنائے پھر آپ نے سارے مسالے ساری کوئنٹیٹی آپ نے ڈبل کرنے میں یہاں میں دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر میں نے لیے تو ایک سمال سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیے جس کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں نمک اپنی مرضی کی مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے وین ٹی سپون جنجر کارلک پیسٹ یعنی ادھا کلسن کا پیسٹ ہم پانی اس لیے ایڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب ٹیمارٹر سافٹ ہوتے ہیں ان کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے اور وہ چکن کو کوک کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے آپ نے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اگر آپ کو ضرورت ہے پانی ایڈ کرنے ہی پھر زورا سا آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈھک کر لو فلیم پر کوک کرنا ہے تین سے چار منٹ تک یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے ٹیمارٹر ہو چکے ہیں اور ٹیمارٹر کی سکین جو ہے وہ آپ نے ریموک کر دینی ہے اور اس کڑھائی کا ٹیس بلکل سوفٹ ہوتا ہے بہت لازیز بنتی ہے اور بہت یونیک ٹیسٹ ہے کم مسالوں میں ہم اس کڑھائی کو تیار کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اسی پوائنٹ پہ آپ نے ون ٹیسپون ریچلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور ایم سو سوری ایڈ ریچلی پاورڈر ایڈ کرتے وقت کی ویڈیو شوٹ نہیں ہوسے کی میں نے ون ٹیسپون ریچلی پاورڈر ایڈ کیا اب یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے آنین پیسٹ یہاں میں نے لی تھی ون سمال سائز آنین جس کو میں نے پانی کے ساتھ پنا لیا اس کو میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور کچھ لوگ اپنی کڑھائی کی ریسپی میں پیاس کا استعمال بکل نہیں کرتے لیکن اس ریسپی میں پیاس کا استعمال ضرور ہوگا آپ ٹرائے کیے جگہ یہ بہت مزیقی بنتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور یہ ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اچھا جی مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے پیاس کو ہم نے دو سے تین میرے تک کک کرنا ہے زیادہ کک نہیں کرنا ہے اس پوائنٹ پہ جب پیاس اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے ٹیماٹر اور چکن کے ساتھ تب آپ نے ایڈ کرنا ہے آدھا کپ گھی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس گھی آویلیبل نہ ہو پھر آپ نے آئل یوز کرنا ہے لیکن چکن کڑھائی کا ٹیسٹ آئل کے مقابلے میں گھی میں بہت اچھا ہاتا ہے اگر آپ کو کڑھائی میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئی ہے پھر آپ گھی یوز کریں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے آپ نے گریوی کو بہت اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے کیونکہ چکن کڑھائی کی بیس گریوی ہے گریوی اچھی ہوگی تو آپ کے کڑھائی بہت عزیز بنے گی اور گریوی جو ہے وہ گھی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کوک ہو چکی ہے ایم سور سوری میں مسالہ اٹ کرتے وقت کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی میں آپ کو بتا دیتے ہیں میں نے اس پر اپنے کیا 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 تھا ہاف تی سپون میں نے یہاں زیرا پاورڈر لیا تھا اور ہاف تی سپون میں نے یہاں دھنیا پاورڈر لیا تھا اور اس کے دالن کے بعد ہم نے اس کو دو منٹ تک کوک کرنا ہے اور لوڈر میڈیم فلیم پر ٹھیک ہے ہائے فلیم پر نہیں کیجئے گا کوک کرنے کے بعد آپ نے یہاں دہی ڈالنی ہے ایک سو پچیس گرام دہی یہاں یوز کر رہی ہوں اور آپ میک شور کہ آپ کے دہی بہت اچھے طریقے سے پھینٹا ہوا ہو اس میں دانا بلکل بھی نہ ہو ٹھیک ہے اچھے طریقے سے پھینٹ کے آپ نے دہی کو اس میں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے سپوک کرنا ہے آئی فلیم پر کوک کرنا ہے اس کا پانی ہم نے ریڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور گریوی آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو زیادہ ڈرائی کیا ہے کیونکہ ہماری گھر میں اس کو ڈرائی ڈرائی سا کھایا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون کالی مرز کا پاورڈر اور اسی کے ساتھ ہی ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے سپرنکل کرنا ہے ہاری مرز میں نے لیتی اس کو سلائس کٹ کیا ہے وہ ایڈ کی ہے اور جولین کٹنگ میں نے یہاں ادرائی کے لیے اس کو واش کر کے جولین کٹنگ کر کے ہم نے اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے ڈھکنے پر ہم نے اس کا فلیم لو کرنا ہے اور لو فلیم پر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ تک میں نے یہ چھ منٹ تک کوک کیا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھے کتنی مزیدار چکن کڑائی ہماری بن کر ہو گئی ہے تیار اور گارنشنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی ہریمیج کاٹ کے آپ نے اس کو پر سپرنگل کر دینی ہے اور ساتھ ہی ادرگ آپ نے کاٹ کے ڈال دینی ہے اور یہ دیکھئے بہترین کڑائی ہماری بن کر ہو گئی ہے تیار امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں میلز و لگ اللہ حافظ